بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جی میں سردیوں سے پہلے آپ کو کافی بنانے کا طریقہ بتانے آئی ہوں ٹھیک ہے بہت ہی مزہ دار ٹھیک ہے مہنگے مہنگے ریڈسٹورن میں جا کر مہنگی کافی حریدنے سے بہتر ہے آپ گھر میں بنائیں اور بلکل ایزی طریقے سے میں آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی والے برینڈ کی کوئی سی بھی آپ کافی لے لے اور دو چمچ میں نے یہ لی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور دو ہی چمچ میں لوں گی یہاں پر چینی دانے دار چینی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ بریک لیں گے یا پسیویں لیں گے یا دانے دار کچھ بھی چلے گا گرم پانی لیں گے آگے جا کر میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے بڑے کپ میں میں کافی ایڈ کروں گی اور اس میں دو چمچ چینی کے ایڈ کروں گی اور اس ٹائم پہ میں اس میں یہ گرم پانی ہے یہ تقریباً میں چار چمچ پانی کے اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے پانی کے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں نیکس پروسیزر کیا کرنا ہے ہم نے دو اٹھ میکر اس کو مطلب کافی میکر کے بغیر بنانا بتاؤں گی تو اس میں تھوڑی محنت کا کام ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ جو کر لینا ہے چینی کا دانہ آدھا ہتم کر لینا ہے اس کا چمچ کی مدد سے پھر کانٹے کی مدد سے ہم نے اچھے اس کو پھینٹے جانا ہے پھینٹے جانا ہے یہ اس کی سیکنڈ لک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ جو لک ہوتی ہے اس کو پھینٹنے کے بعد وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی سی پھولی پھولی سی کریمی ٹیکچر میں ہماری کافی جو ہے آ چکی ہے اور کافی میں دودھ ڈالنے کے لیے میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ فل فیٹ ملک ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے دودھ کو اچھی ہاسی اس کے پر جاگا جائے جو کافی کے ٹائم پہ پینے کے ٹائم پہ ہمیں بہت ہی اچھا فلیور دے گی ٹھیک ہے اور پرزنٹ کرنے کے لیے ہمیں اچھے سے کپ چاہئے ٹھیک ہے اس میں میں تقریباً یہ دیکھیں کتنی کریمی میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں ویداؤٹ مشین ویداؤٹ کافی میکر ٹھیک ہے تین تین چمچ میں اس میں کافی کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ اگر سیف کرنا چاہتے ہو تو آپ چار چمچ کافی کے لے لیں اور چھے چمچ چینی کے لیں اسے آپ نے جس گرینڈر میں ڈال کا گرینڈ کرنا ہے آپ اسے سیف بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ایزیلی اس کو ریڈی کرنے کے ٹائم پہ آپ نے گرم پانی لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور بلکل آپ کا یہ ٹیکچر آجے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو انجوائی کر لینا ہے اور دیکھیں باتیں کرتے ہوئے ہماری کافی بلکل ریڈی ہے آپ اسے زور ٹائی کیجئے گا بلکل اگدم کریمی فلفی بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ والی کافیہ بھول جائیں گے آپ اسے زور ٹائی کیجئے گا کمر سیکشن میں لازمی بتائیے گا